السلام علیکم guys this is hassan bhabar welcome back to my youtube channel learn with hassan bhabar this is our fourth video of our course video animation and promo video at mastery اور آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے وی اون کے اندر وائس آورز لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم آر ڈیو کو منجز کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ساونڈ افیکس کو منجز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سکرپس کو use کرتے ہوئے ویڈیو بنا سکتے ہیں تو آئیے جبکہ یہ سکرین کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے سو آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ وائس آور اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ سکرپس کو استعمال کرتے ہوئے ویڈیو بنا سکتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن فرس سنگ فرس سٹارٹ کرتے ہیں تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طریقے سے آپ کریکٹرز وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے دیکھیں یہ جو ٹائم لائن ہے نا اس کے اوپر آپ نے مدد کلک کر کے صحیحے آپ یہاں سے وارس آف اپلوڈ میں چلے جائیں اپلوڈ میں آپ نے اپلوڈ فائل ٹھیک ہے اور میں نے نا نکال کے رکھے سو یہ بیسیکلی ایک وائس آور ہے بارا جو ہے نا آپ یہاں سے تو یہ وائس آور وائس آور کی جو ایم پی تری فائل اور وی فائل آپ اپلوڈ کر سکتے ہو صحیح ہے اگر آپ کے پاس کسی اور فارمٹ میں تو آپ جو اس کو پھر کنورٹ کر لو ٹھیک ہے یہ ہمارا وائس آور اپلوڈ ہو گیا ہے صحیح ہے اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ٹائم لائن ہے نا اس میں یہ سارا ہمارا وائس آور ہے ٹھیک ہے اب اسی میں جو ہے نا وہ ہم بیک گراؤنڈ میوزک بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں لگا دیتا ہوں آہ میوزک میں جائیں گے ہم ٹھیک ہے اور فار ایزمپل میں نے یہ میوزک لگا دیا صحیح ہے میوزک کا ساؤنڈ یہاں سے ہم سیٹنگز میں جائیں گے اور اس کا ساؤنڈ جو ہے ہم آہ ٹین پر سٹ کر دے گئے کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہمیشہ میوزک کا ساؤنڈ کم ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میوزک کا اور اوپر سے وائس آور چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کے ساؤنڈ کو منیج کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آسائن بھی کر سکتے ہیں آٹیو اس کے بارے میں ہم پھر بات بات کرتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارا وائس آور ہے اب آپ کو ویڈیو اچھا نام دے دیں سب سے پہلے جب بھی آپ ویڈیو بنا لے لگے تو کوئی اس کو نام دے لیں لائک کلاس ٹھیک ہے اب مجھے جو ہے نا وہ بیسکلی جو ہے نا وہ ویڈیو بنانی ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ پہلے تو ایک سائٹ پہ سکرپٹ کھول کر رکھیں صحیح ہے کہ جو بھی سکرپٹ ہے اس کو آپ پڑھیں صحیح ہے اس کے بعد اس کو انڈسٹینڈ کریں کہ یار یہ بیسکلی بات کیا ہو رہی ہے لائک یہ ہے اے مدر انڈسٹینڈ ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے نا یہ پوائنٹ دیئے یہ پنچ لائن دیئے پھر پوائنٹس دیئے اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر انڈ کے اندر جو ہے نا وہ اس نے یہ جو ہے نا وہ ایک آہ کال آؤٹ دے دیا ہے صحیح ہے اب آپ کو کرنا کیا سب سے پہلے اس کو سمجھیں اگر انگلیش اچھی نہیں آتی تو گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کریں اس کو سمجھنا انڈر اسٹینڈنگ آف دے سکرپٹ اس ویری کروشل اگر آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ بیسیکلی بول کر رہا ہے تو آپ اس کو اچھے سینی بیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ ٹائٹل بتا رہا ہے کہ یار یہ اے مدر انڈسٹینڈ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے نا وہ سینز میں جائیں ٹھیک ہے وائس آور اپلوڈ کرنا میں نے آپ کو بتا دیا وائس آور اپلوڈ کریں اس کے بعد آپ یہاں سے چلے جائیں جو ہے نا وہ سینز کے اندر ٹھیک ہے اور آپ نے سین اب آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں مدر صحیحے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو مدر سے ریلیٹڈ کیا کیا سینز بھی لیں دیکھیں یہاں پہ ایک مدر بیٹھی ہوئی اس کے بچے مطلب جو ہے نا وہ کئل رہے ہیں صحیحے آپ یہ سین اٹھا لیں سمپلی صحیحے اب لیکن چونکہ یہ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے مدر انڈسٹینڈ تو یہ ہمیں تھوٹ نہیں لگانا صحیحے تو یہ تھوٹ پوپل جو ہے نا ہم نے چینج کرنا ہے صحیحے اب یہ کیسے چینج کریں گے دیکھیں یہ ایکشن ہے اس کا تو یہاں سے ہم جائیں گے ایکسپریشنز کی اندر ایکشنز کی اندر اور ایکشنز میں جا کے ہم کوئی سمپلی جو سٹ والے ایکشن ہے وہ لگا دیں گے یہاں سے آپ نے سرچ کیا سٹ صحیحے اور یہ میڈم بیٹھی ہوئی دیکھیں اس کا ایکشن چینج ہو گیا صحیحے اور اب ٹائٹل لگانا ہے صحیحے تو ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹائٹل کی جگہ پہ ہم ظاہر سے بات ہے ٹیکس لگائیں گے صحیحے تو ٹیکس جو ہے نا وہ آپ یہاں سے سرچ کریں اچھے اچھے ٹیکس کنٹمپریری میں بھی ہے کچھ صحیحے اور بزنس اسٹائل میں بھی کچھ ٹیکس موجود ہیں تو ہم یہاں سے ایک ٹیکس بٹھا لیتے ہیں صحیحے اور یہ ٹی وی سکین ہم یہاں سے اٹھائیں گے صحیحے ہم نے یہ ٹیکس لکھا سوری ٹیک ہے اور آپ کی فرس سلائیڈ جو نا جو انٹرو سلائیڈ ہے وہ ریڈی ہو گئی صحیحے اب آپ نے جو نا مطلب یہ ٹائٹل لگا دیا صحیحے اب اس کی انیمیشن پہ بعد میں کام کریں گے پہلے ہم اس کو سنگ کر دیں تو ہم اس کا پریویو لیتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو پی کو ختم ہوتا ہے یہ وائس آور کی لیئرز ہیں یعنی یہ میوزک یہاں جہاں یہ بڑا ہو گا اس کا مطلب یہ کہ سنٹینس بول رہا ہے وہ جہاں یہ کم ہو جائے گا سلو ہو جائے گا اس کا مطلب ہے سنٹینس ختم ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سنٹینس یہاں پہ ختم ہو رہا ہے صحیحے تو ہم اس کو یہ جو یہاں سے آپ اس کو پکڑیں گے صحیحے اور اس کو پیچھے لے جائیں صحیحے تو یہ سلائیڈ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں آپ کا وائس آور پرفیکٹلی سنگ ہو جائے گا آپ کی سلائیڈ کے ساتھ دیکھیں دوبارہ چلاتے ہیں اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ ٹیکس جو نا تھوڑا مطلب اس میں انیمیشن جو لگیئے بھی ہے اس میں تھوڑا ڈلے زیادہ اس کی وجہ سے نا یہ مطلب سلائیڈ آئے گی اور جائے گی تو اب اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کا جو ڈیوریشن ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہو صحیح ہے اور جو اس کی ٹرانزیشن ہے اس کے اوپر ڈیلے جو نا یہ زیرو لگا دیں ٹیک ہے تاکہ ڈیلے نہیں ہوگا تو یہ بلکل ٹائم سے آئے گا اور آپ کو بلکل یعنی جو بھی یوزر ہے ریٹ کر رہے ہیں اس کو نظر آئے گا ٹیکس وہ پڑھ سکے گا دیکھیں اب اب انہف ہے نا کیونکہ یہ اس میں ڈیلے نہیں ہے کوئی بھی پہلے کیا تھا کہ اچھا اس کے لئے یہ بھی اچھا ہو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مطلب فور ایکزمپل ایک سلائٹ کے اوپر آپ کو اس کے اندر ڈیلے ڈالا ہے فور ایکزمپل اس کو تین منٹ بعد لے کر آنا ہے دو منٹ بعد لینا ہے پہلے کوئی اورشریز لے کر آنی ہے یعنی فور ایکزمپل آپ چاہتے ہو کہ یار پہلے نا میں یہ جو میڈم بیٹھی ہوئی ان کو لے کر آؤں اس کے بعد یہ بچے آئے اس کے بعد پھر میرا ٹیکسٹ آئے ٹھیک ہے تو آپ نے اس آئٹم پہ کلک کرنا ہے سمپلی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ایفیکٹ لگانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایفیکٹ لگا دیں آپ اس کو پوپ کرا دیں سلائٹ کرا لیں سائٹ سے لی آئیں ایفیکٹ سے بارے میں بات کی تھی ایفیکٹ جب آپ لگاتے ہونا تو اس کے اندر آپ کے پاس ڈیلے آجاتا ہے فور ایکزمپل میں نے اس کو لگایا 0.5 سیکنڈ کا ڈیلے صحیح ہے اب اس کو مجھے اس کے بعد لے کر آنا ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ایفیکٹ لگا دیتا ہوں صحیح ہے اور اس کے اوپر جو ڈیلے لگاؤں گا وہ کتنا ہوگا 0.75 ٹھیک ہے اور یہ جو بچہ یہ اس کے ساتھ ہی آنا چاہیے تو اس کے اوپر بھی ڈیلے 0.75 صحیح ہے میں جاتا ہوں یار یہ ٹیکس جو ہے نا میرا یہ کریکٹرز کی آنے کے بعد آئے تو اس کا جو ڈیلے ہے وہ پھر آپ بڑھا دو سمجھ میں آرہی ہے میری بات تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کا مطلب آپ کنٹرول کر سکتے ہو اپنے سلائٹ کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ میرے سلائٹ ہوتی سی بڑی کر دیتا ہوں بلکہ ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ڈیلے ہمارا کس طریقے سے ورک کر رہے صحیح ہے آپ کی پہلی سلائٹ ہو گئی اب آپ نے جا کے سکرپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ سیورنگ انہیں گلوری افیار سکسس بکاز او دیسٹنگیش پوزیشن آپ کی پہلے ہوتی کمیونٹی ٹھیک ہے اب آپ اس کا جو نا وہ پہلے تو اس کا مطلب سمجھیں گے یہ بول کیا رہے ٹھیک ہے پھر اس کے حساف سے آپ جو نا وہ سلائٹ دھونڈیں صحیح ہے اس سلائٹ کو کسٹمائز کریں صحیح ہے اس کسٹمائزیشن کرنے کے بعد جو نا وہ آپ وائس آور سنگ کر دیں ٹھیک ہے آپ کی جو پرفیکٹ سلائٹ جائے نا وہ ریڈی ہو جائے گی دیکھیں جب ہم اس کو سلیک کر رہے نا یہ ہمیں کنٹیمپریری کے زیادہ وہ دکھا رہا ہے جس کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ غیب ہو جاتا اچھا یہ اب آئیں گے اس کی سلائٹ اس کو بھی غیب کرتی ہے اس کو بھی غیب کرتی ہے اب دیکھیں ساری بزنس سٹائل کی جو نا پروفائل ہمارے پاس آ رہی ہیں سلائٹ تھوڑا سا انہوں نے نا بیونڈ وہ نے اپنا لی آؤٹ چینج کیا ہے صحیح ہے اور ایزی ہو گئے بڑا صحیح ہے فور ایکسیمپل ہم جو نا یہاں پہ سلائٹ لگا دیتے ہیں اب دیکھو یہ یہ بہت بڑا مطلب سینٹنس ہے یہاں پہ آپ ایک سلائٹ ایک سین ہی بنا سکتے ایک سینٹنس پہ آپ سلائٹ لگاؤ گے سیکنڈ جو سین بنے گا آپ کا بنے گا ادھر اگر آپ اسی کے اوپر پورا ایک سین بنازے تو یہ بہت بڑا بن جائے گا صحیح ہے تو آپ کو اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے صحیح ہے اور جو نا وہ آپ لگانے کہ یار جو نا وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا بندہ پریشان ہو صحیح ہے تو ہم دیکھتے اور دیکھیں اس میں میں سرچ کر رہا ہوں صحیح ہے اور سلائٹ میں 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 کیٹیگری وائز بھی جا سکتا ہوں اور بعض وقت کہ ہوتے کہ وہ سین اس سے ریلیٹیڈ نہیں بھی ہوتے ٹھیک ہے لیکن جو نا وہ اب فر ایکزمپل یہ ہے صحیح ہے تو میں یہ سلائٹ لگا دیتا ہوں صحیح ہے اور ادھر میں دیتا ہوں صحیح ہے اس کو میں کسٹمائز کر دوں ٹھیک ہے اب بہت زیادہ ٹیکس آپ نے نہیں دینا صحیح ہے لیکن یہ میں ہٹا دیتا ہوں صحیح ہے اور یہ کریکٹر جو میں یہ ہاں پہ لے کر دیتا ہوں صحیح ہے تو آپ کی یہ ایک سلائٹ بن گئی صحیح ہے ہم بہت زیادہ کام نہیں کر رہے سکسس صحیح ہے صحیح ہے آپ سی 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 بھلو نشان بہت 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 جہاں اس نے بولا کہ یہ سلائٹ آپ نے آدھی بنانی ہے صحیح ہے اچھا یہ بلو یلو نشان وہ کیوں آیا ہے یعنی یہ یلو نشان اس وجہ سے آئے کہ اس سلائٹ ایسیڈ بیانڈ سین ان ویڈیو اپیئر ان دا ویڈیو یعنی کچھ سلائٹ جیسی ہیں جن کا ڈوریشن کام ہے اور وہ مطلب آپ کی شو ہی نہیں ہوں گے تو ہم نے ٹرانزیشن دیکھی تو یہ ٹرانزیشن ہم شروع میں لیاتے ہیں آپ بولو ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کرتے تو جتنی بھی اس چیز ٹرانزیشن لگی ہوتی ہوتی وہ ساری شو جاتی اس کو آگے بیچے کر سکتے ھٹی کھے اب اس کی اپنی ڈیلی لگا ڈیلی صیح یہ کسی نا کسی چیز کپر ڈیلی لگا آگے صیح جس کی جس کی دیکھتے اس کو پلے کر کر چیز اور ہم اس ہم اپنے کر رہے ہیں ہم آپ کو زیادرین کیا ہے سب سے زیادرین کیا ہے ہم آپ کو زیادرین کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ جائرہا حراہی ہے ہم آپ کو ایک ثورتی خلالر بیچ سن دقیق ہے ملزا ہے دیستردت پیانی پیار چکیٹ ہے جای سب زیادرین کیا ہے لوٹ دیستردت پیانی ترمینا کی نیچ سن گردتے ہو تو کمیونٹی کی ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ چیز ہمارے پاس نہیں ہیں آپ ویڈیوز بھی لگا سکتے ہو اس میں آپشن آگئے لیکن ہم چونکہ ایڈی میٹڈ ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی تو ہم یہ یوز نہیں کریں گے ہم نے یہ سکین لگا دیا اور ادھر لگا دیتے ہیں ہم یہ ٹیکس ٹیک ہے یعنی ایک پورشن آف دا ٹیکس آپ کو استعمال کرنا ہے صحیح ہے ایک پورشن آف ٹیکس آپ استعمال کرو گے ٹیک ہے یہ نیچے والا ٹیکس ہم نے اڑا دیا صحیح ہے اب یہ ہے کہ اب اس کے ایک دفعہ نا پیریو لے لو صحیح ہے کہ ہم نے دو سینز بنائے ٹیک ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویڈیو لبی ہو جائے گی میں آپ کو سب سے جس ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حساب موسیقی اب اس کے بعد وہ پوائنٹس بتا رہی ہے کہ یہ ان کے وجہ سے ان کے وجہ سے ان کے وجہ سے ان کے وجہ سے اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی جو ہے وہ سینز بنانے ٹیک ہے اور اس سے یہ دیکھ لیں یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں جو ہے نا سینز لگ کریں ٹیک ہے اور کریکٹر لگا دیں اور یہ ٹیکس شو کراتے ہیں پھر اٹرنی جنرل ٹیک ہے اٹرنی سے ریلیٹڈ سین لگا دیں ٹیک ہے تھوڑا سا ٹیکس شو کراتے ہیں صحیح ہے اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ اس کا پریویو دکھاتا ہوں یہ یقین کریں یہ اپنی مزے کی ویڈیو بنے گی نا سرہ پیچھے آتے ہم تو میں آپ کو اس کا پول سکرین کے انڈر پریویو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں اپنی انڈرنی جنرل ٹیک ہے تو ایک پوری کمپلیٹ اینیمیٹڈ ویڈیو آپ کی بن گئی ہے صحیح ہے آپ بہت ساری چیزیں اس کے اندر کر سکتے ہو صحیح ہے سینز کی سیلیکشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ سینز کو بنا رہے ہو اور چیزوں کو مطلب ایڈٹ کس طریقے سے کر رہے ہو گروپنگ انگروپنگ میں نے لاس کلاس میں ڈسکس کر لی تھی صحیح ہے تو ای ہوپ کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ سکرپ کے ساتھ ویڈیو کس طریقے سے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سکرپ ٹیسٹنگ سکرپ آپ کے ساتھ شیئر کروں بلکہ بڑا آسان طریقہ ہے آپ چیئر جی پی ٹی کے پر جائیں اس کو کہیں کہ میرے لیے کسی بھی کوئی بھی سیچویشن اس کو دوں ہی وہ آپ کو سکرپ بنا کے دے دے گا اور آپ پریکٹنس سٹارٹ کرتے ہیں صحیح ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا کام ریویو کروں تو آپ ہمارا جو ہے وہ فیس بک کے گروپ جوائن کر لیں وہاں پہ جو ہے نا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور یا کمنٹ سیکشن میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو انسر کروں سو that's all for today جو ہے نیکس کلاس کے اندر پھر ہم کچھ مزید ایڈوانس لیبل کی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ آپ ماسکنگ کس طریقے سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور کچھ کسٹم کام جو آپ یون کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے so thank you so much that's all for today اللہ حافظ